موسیس دوستو میں ہولی حسن اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو قرآن مجید میں جگہ جگہ عقید تحید پر ایمان لانے اور اس عقید پر مضبوطی سے جمع رہنے کی تاقید کی گئی ہے اور اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا گیا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے سخ وعید بھی موجود ہے لیکن اگر قرآن کو استعمال کر کے ہی کوئی عقید تحید کی الگ تصویر پیش کر دے یا اس کی آیات کا غلط ترجمہ کرتے ہوئے عقید تحید پر حملے کر دے تو یقینا یہ بہت حیرت اور افسوس کی بات ہوگی دوستو نائجیریا میں ڈاکٹر زاکر نائک کے سامنے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیدا ہوگی ایک عیسائی شخص جو اپنا نام یعقوب بتا رہا تھا مائک پر آیا اور سوال کرنے لگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ کا نام یعقوب ہے عام طور پر عیسائی اپنا نام جیکب رکھتے ہیں آپ تو عادے مسلمان ہی ہیں امید ہے اپنے سوال کا جواب پا کر آپ ایمان لے آئیں گے اس شخص نے سوال کیا کہ آپ اور تقریباً تمام مسلمان علماء عقید تحید کی تعلیم دیتی ہیں اور اللہ کے واحد ہونے کا بتاتے ہیں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے منع کرتے ہیں لیکن اگر قرآن کو پڑھیں تو اس میں اللہ اپنے لیے واحد کی جگہ جمع کا سیغہ استعمال کرتا ہے مائک کی جگہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے جیسا کہ ہم نے انسان کو بہت امدہ بنایا اس سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں یہ سوال سننے کے بعد کوئی عام انسان یا عالم سوچ میں پڑھ سکتا ہے لیکن سامنے ڈاکٹر زاکر نائک تھے انہوں نے بڑے تحمل سے سوال سنا اور پھر جواب کا آغاز کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ انگلیش یا اردو میں دو ترہن کے جمع کے سیغے استعمال ہوتے ہیں ایک نمبرز میں جیسا کہ دو تین اور ایک معمولی چیز کو غیر معمولی بنانے کے لیے یا عزت میں اضافے کے لیے جیسا کہ کوئی شاہی خاندان یا بادشاہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا یہ فرمان ہم نے جاری کیا یہ شاہی خاندان انجہ ردبہ ہونے کی نشانی ہے یہ شاہی خاندان والوں کا تکیہ اقلام ہوتا ہے برطانیہ کا بادشاہ ایک ہی ہے لیکن وہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ برطانیہ کے کئی بادشاہ ہیں اگر آپ زبان یا اس کا صحیح استعمال اور تلفز نہیں جانتے یہ آپ کی غلطی ہے اگر آپ عرب میں جائیں کوئی عربی اس بات کو لے کر پرشان نہیں ہے عربی لوگ جانتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ عزت کی انتہا ہے اللہ اپنے لیے ایسے لفظ استعمال کرے اس سے اس کے واحد ہونے میں کوئی حرف نہیں آتا اس کے بعد اس شخص نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کیا کہ میں نے کیا یا میں نے انسان کو بنایا ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا جب عام انسان کو اللہ نے اس کی مرضی پر چھوڑا ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے کئی لوگ مجھے شیخ زاکر کہہ کر پکارتے ہیں کئی بھائی زاکر اور کئی ڈاکٹر زاکر مجھے برا نہیں لگتا اسی طرح کنگ چارلس کبھی ہم اور کبھی کا سیغہ استعمال کرتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں یہ سمجھینے کی بات ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا اب تمہیں یقین آیا کہ خدا ایک ہے جس پر اس شخص نے کہا میرا مانا ہے کہ خدا ایک ہے اور تین شخصی حالت میں بھی ہے میرا مانا تسلیس پر ہے کیونکہ میں عیسائی ہوں جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ مجھے بائبل سے ایک آیت بتا دیں جہاں تسلیس کا ذکر آیا ہو یا اس لفظ کی تزدیق کرنے والی کوئی آیت مجود ہو اس شخص نے کہا کہ بائبل میں ایسا کوئی لفظ مجود نہیں لیکن میں اس پر ایمان رکھتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا عجیب بات ہے ایک بات بائبل میں مجود ہی نہیں اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے آپ لوگ بائبل پڑھیں اور پھر چج سے پوچھیں آپ کو ان کی باتوں اور بائبل میں صافت ذات دکھائی دے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اگر بائبل کی باتوں کو ماننا عیسائی ہونا ہے تو میں آپ سے زیادہ عیسائی ہوں کیونکہ میں بائبل کی باتوں کو مانتا ہوں تسلیس کا لفظ بائبل میں نہیں بلکہ قرآن میں ہے اس بات پر لوگ ششدر رہ گئے ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو بے شک مریم کا بیٹا عیسی اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور نہ کہو کہ خدا تین ہے اس بات کو چھوڑ دو بے شک اللہ اکیلا معبود ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ اکیلا کارساز کافی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ سورت المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کفر کر رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے اس شخص نے کچھ بولنا چاہا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے جھڑک دیا اور کہا کہ آپ کوئی کام کی بات خود کرتے نہیں اور میں کہہ رہا ہوں تو آپ بیچ میں بول رہی ہیں میں آپ کو ایک بات سیدھے سے سمجھا رہا ہوں لیکن آپ نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے اگر آپ عیسائی ہیں تو جیزیس کی تعلیمات سے انحراف کیوں کرتے ہیں آپ اچھا عیسائی بننا ہی نہیں چاہتے اس شخص نے فورا کہا اگر آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو قرآن سے ایک آیت بتا دیں جہاں توحید کی بات ہوئی ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے سورت الاخلاص کی پہلی آیت پڑھی سارا مجمع تعلیہ بجانے لگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ نے چرس سے کچھ سنا اور یہاں بحث کرنے آگے اپنی اصلاح یا نالج حاصل کرنے نہیں بلکہ پرابلم کریئٹ کرنے آئے ہیں آپ پرگرام کیا گیا ہے کہ زاکر نائک سے یہ یہ سوال کرنا جو آپ ملنے پر بھی کوئی بات نہ ماننا آپ کا علم ناکس ہے اور آپ کو عربی زبان بھی نہیں آتی اس لڑکے نے کچھ سوال کرنا چاہا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا دوبارہ لائن میں آئیں آپ کو بتا چکا ہوں آپ قرآن کو نہیں پڑھتے تو نہ ہی سہی آپ بائبل پڑھ کر دیکھ لیں امید ہے آپ کو افاقہ ہوگا ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ